تو دوستوں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں پانچ ایسے انڈین ٹی وی شوز جو کہ ریال لائف انسیڈنٹ پر بیسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انٹرسٹنگ اور کافی اچھی سینیمیٹک ایکسپیرینس اور ایک اچھی سٹوری آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو چلیے لسٹ کو شروع کرتے ہیں نمبر ون پر ہے ڈیلی کرائم اس شو کے اب تک دو سیزن آ چکے ہیں میں آپ کو پہلے سیزن کا انفو دے دیتا ہوں آگے اگر آپ کو یہ شو پسند آتا ہے تو آپ اس شو کے سیزن ٹو کو بھی فالو کر سکتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے 2012 میں ہوئے نربیہ کانٹ کے اوپر شو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے کے سیریز آف انویسٹگیشنز کے بعد ڈیلی پولیس نے اس ہینیس کرائم کو سالو کیا اور نربیہ کانٹ کے کلپریٹس کو سزادلوائی حالانکہ شو اتنا ریالسٹک اپروچ کے ساتھ تو نہیں بنایا گیا پٹ کرپنگ ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے نمبر ٹو پر ہے رنگ باز تو یہ شو کے اب تک تین سیزنز آ چکے ہیں شو کے پہلے سیزن میں دکھایا گیا ہے کاس شکلا کی سٹوری کے بارے میں کہ کس طریقے سے ایک ڈی 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 ڈ سٹوڈنٹ موسٹ وانٹیڈ کرمنل آپ کو رکپور اتر پردیش بنا اور ساتھی ساتھ یہ سٹوری ریوالو کرتی ہے ہری شنکر تیواری اور سورج بھان سنگھ کی سٹوری کے اوپر تو اگر آپ لوگ کوئی مسالہ سٹوری ڈھونڈ رہے ہو اور اس طریقے کی سٹوریز میں انٹرسٹڈ ہو تو یہ شو آپ کے لیے definitely ایک must watch شو ہے نمبر تھری پر ہے راکٹ بوائز تو دوستو یہ سٹوری کو میری پرسنل ریٹنگ 10 out of 10 ہے کیونکہ یہ سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ وے ہے جاننے کا ان لوگوں کی کہانی انہوں نے اپنے دیش کے لیے critical strategic assets develop کیے in terms of scientific institutes تو یہ شو کی سٹوری ریوالو کرتی ہے ڈاکٹر وکرم امبالا السارہ بھائی اور ڈاکٹر ہومی جہانگیر بھابا کے اراؤنڈ جنہوں نے ہسٹری کریئٹ کی انڈیا کے فیوچر کو بناتے ہوئے یہ ٹی وی شو انڈین ہسٹوریکل سیٹنگ میں بنا ہوا ہے اور اس طریقے کے شو جو انڈیا کی اپک ہسٹری کو پریزنٹ کرتے ہیں میرے فیوریٹ ہے نمبر فور پر ہے سکیم 1992 تو دوستو یہ سٹوری ریوالو کرتی ہے دو لوگوں کے بیل جہاں آپ کو ایک طرف ہرشد مہتا کے ریکس ٹو ریچس کی سٹوری وٹنس کرنے کو ملے گی تو دوسری طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا امیزنگ جنرلزم سچیتہ دلال کے پرسپیکٹیف سے کس طرح وہ پانسو کروڑ کے اسکیم کا پردہ فاش کرتی ہے امیزنگ سینیمیٹو گرافی کمال کی ایکٹنگ اور زبردست کرپنگ سٹوری کے ساتھ تس اپیسوڈز میں آپ کو ہر فیلنگ ایکسپیرینس کرنے کو ملے گی اور نمبر فائب پر ہے اسکوپ اسکوپ ایک ریال لائف سٹوری بیس ٹی وی شو ہے جہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جگنا وورا کی لائف سٹوری جو کہ ایک کرائم جنرلسٹ ہوا کرتی تھی ممبئی میں ڈانز اور پولیس کے بیچ ایک انٹینس ایکشن چل رہا تھا جگنا ایک بہتی بریو اور انٹیلیجنٹ ریپورٹر ہوا کرتی تھی بٹ ایسے کچھ سرکمسٹرینسز بنتے ہیں جو ان کو خود ہی کلپرٹ بنا دیتے ہیں جب دن دہاڑے ایک بہتی فیمس کرائم ریپورٹر جو ترمویڈ ڈے کی ہتھیا کر دی جاتی ہے اور ایکیوز کیا جاتا ہے جگنا وورا کو شو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیا ہوتا ہے جب کرائم کو ریپورٹ کرتے کرتے آپ کو خود ہی کرمنل کا ٹیک دے دیا جائے تو یہ تھی آج کی لسٹ یہ ٹی وی شوز دیکھ کر مجھے بتانا کہ آپ کو یہ شوز کیسے لگے اور اگر آپ نے ان کو دیکھ رکھا ہے تو اپنے سجیشنز اور اپینیس میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا